پھوچھ گردیو کٹنی مدھے پردے سے مانسی گگن جین کہہ رہی ہیں میری جنجگی میں بہت امتحان ہو رہا ہے گردیو جب بھی ایسی ستھی آتی ہے تو لگتا ہے سائد یہ بھی امتحان ہے اب یہ آخری ہے اب سب کچھ اچھا ہو جائے گا اب ہماری جنجگی میں خوشیں آئیں گے اب سب اچھا ہوگا پس گردیو اب تو لگتا ہے جیسے ہمارے اچھے دن تو آنے سی رہے ہیں دیکھیں کبھی غبڑائیے مت بھی دن پھرتے ہیں ہمت مت ہاریے آسا بند یہ ہے آسا سے اسمان ٹکا ہے یہ بات صحیح ہے کہ جن کے جیون میں بیبتیاں آتی ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جیسے اندھیر آچھاتا ہے تو دس سو دشاؤں سے اچھا جاتا ہے اسی پکار کئی لوگوں کے جیون کے ساتھ ایسے دوسریوں دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایسی بیبتیاں آتی ہیں لیکن آپ غبڑائیے مت انہیں کرموں دیں مان کر کے شکار کیجئے سہج بھاو سے شکار کیجئے میرے کرم کا ادھا ہے یہ بیبتیاں جھلنا ہے جھلنا ہے لیکن یہ کم ہے کیا کہ میں ان کے بیچ جیویت ہوں اور اپنے جیون کا نروہ کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو مجبوط بنائیے اور یہ سوچئے یہ پاپ کا ادھا ہے سمیں پلٹے گا آج نہیں کل سب ٹھیک ہو جائے گا اور جو کچھ ہے یہ اوپر ہے اس بیپتی سے میں گھوڑاؤں تو اس جیون نے تو چطر گتی کے سنسار میں نہ جانے کتنے ایک بڑے بڑے دکھ اور بیپتیاں بھوگی ہے اس کی آگے تو بہت تھوڑی ہے دوسری بات جو بیپتی آپ کو اپنی بیپتی لگتی ہے جو دکھ آپ کو اپنا دکھ لگتا ہے تھوڑا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو پاؤگے کہ ان کی طلعہ میں تو میں بہت سکھی ہوں میرے سے بھی جیدہ دکھی میرے سے بھی جیدہ بفل میرے سے بھی جیدہ پریشان لوگ اس انسار میں ہیں میرے پاس اندھیرہ ہے پر مجھ سے گھنہ اندھیرہ بھی کہیں اور ہے یہ آپ کے مند کو ٹھاڑس دے گا تھوڑا سا اپنی سوچ کو سکاراتمک بنانے کی کوشش کیجئے آسا وادی بنیے اور سوچئے تھوڑے دن کی بات ہے تھوڑے دن کی بات ہے تھوڑے دن کی بات ہے سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا بدلاوائے گا میں آپ کو ایک ایسے پریوار کی بات بتانا چاہتا ہوں جن کے یہاں ایک ساتھ دو مرتو ہوئی جس میں پتا بھی مرا پتی بھی مرا دونوں ایک ساتھ گئے اچھا خاصا کاروبار تھا دونوں گھر کے پرمک پورشوں کے چلے جانے کے بعد دھیرے دھیرے کئی لوگوں کی نیت خراب ہوئی اور گھر کو پریوار کو گھور آرثک سنکٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا بڑا آرثک سنکٹ آیا اب اس سے ان کا اچھا خاصا چلتا ہوا بیپاری بھی بند ہو گیا دو بیٹا ایک بیٹی تھی پڑھا لکھا کر کے بیٹے کو سوچا کسی طرح سے آگے بڑھاؤں شنگھرش کیا لیکن سنیو بیٹا یو پی ایسی کے چیاری کر رہا تھا سیویل سرویسیس میں جا رہا تھا سیویل سرویسیس میں گیا پری اور مینس دے دیا لیکن انٹرویو میں سیلیکشن نہیں ہوا وہ سیلیکٹ نہیں ہو پایا اس کے بعد وہ ٹیوشن ویشن کرا کر کے کوچنگ کر کر کے کر کے کچھ پیسہ کمانا لگا اس کی سگائی ہوئی سگائی بھی ٹوٹ گئی سگائی ٹوٹ گئی اب وہ کہیں سے کچھ 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 کرے کچھ کرے ان کو لگے نہیں کہاں ہر طرف بفلتا 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 اب کیا کرے من ہار گیا میرے پاس آئے مہراج کوئی راستہ بتاؤ میں کیا راستہ بتاتا ان کو موٹی بیٹ کیا دھے رکھنے کے لئے کہاں سیہا تھوڑی شانتی رکھو دھے رکھو کام کرو کوئی دکت نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اسی بھی اس کا ایک مطر تھا جو جرمنی میں تھا اس نے اپنے ایک کمپنی کھولی اسے کمپنی میں ایک آدمی کی جروت تھی کمپنی کو اس نے رکھ لیا آج اس کی پانچ سو کروڑ کی کمپنی ہے جس کا وہ ایک حصے دار ہے دن بدلتے ہیں تو ایسے بدلتے ہیں سب کچھ ہار جانے والا بیکتی سب سے ہار جانے والا بیکتی بھی اس طرح سے بدلاؤ کھٹیت کر سکتا ہے اپنا ادھار کر سکتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں ہار بھی جاؤ مگر حمد نہیں ہارو جب سمیہ آئے گا بدلاؤ ہوگا آپ تھوڑی دشتی دوڑاؤ بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے جیون میں گھور سنگھرسوں کی کہانی انکت ہوگی لیکن جن نے سنگھرس کیا ہے ان کے ہی جیون میں ہر سپرکتہ ہے آج وہ مجبوط استطیق میں بڑیا استطیق میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا میری صدبامنہ آشیر بات ہے آپ کے دن تو آئے آج جو دن ہے اسے اچھے سے جیو رو دھو کر کاٹو مط دن کو جیو شنگھرس کرو یہ سوچو میرے جیون کی یہ سمشہ میری تبشہ کا نمیت تبن کر کے آئی ہے پرکتی نے میرے لئے یہی نشت کیا ہے مجھے اس طرح سے ہی اپنے جیون کو جینا اور آگے بڑھنا ہے ایسا سوچ کر کہ آپ کام کریں گے تو جیون میں نشت سف لبوت ہوں گے کبھی کبھی من حتاس نہیں